ایک ملکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ اللہ کی بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادل کا تکیاں بناے ہوئے آرام فرما رہے تھے بہت آرام فرما رہے تھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے حضرت خبہ بھی بلیعہ رضی ہو اللہ علیہ وسلم اے سورہ ر Green Charity و ان ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے مہبوب یہ مکہ واروں نے یہ دشمنوں نے ہمیں پریشان کر رکھائے ایمان کی بلہ سے تک کر رکھائے ہمیں تراترہ کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں اے میرے محبوب آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے آپ اللہ سے مانگ لیجئے آپ اپنے خبارت کا اٹھا لیجئے کہ اللہ ان جاریموں سے ہمیں نجات دے دے ان جاریموں سے ہمیں چھوٹا رہ دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اللہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ بڑھ رہے ہوئے آرام فرما رہے تھے آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے میں آ گئے آپ کا چہرے مبارک سن ہو گیا اور فرمایا خباب اتنی سی تکلیف کی وجہ سے تم تھک گئے ہو پہلے کے لوگوں کو ایسی تکلیف دی گئی ہے ایمان کی وجہ سے پہلے کے لوگوں کو ایسا ستڑ گیا ہے ایمان کی وجہ سے کہ گھڑا کھوڑا جاتا تھا اس گھڑے میں ایمان والے کو کھڑا کیا جاتا تھا اور آئے سے ان کے دو پھکڑے دل دی جاتے تھے ایسی تکلیفوں میں بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے اندھا صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاؤں پھر اپنے پیانے دوسر کیا تکلیف ہوں کھانے والوں نے اور خباب اتنی آرام کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ایسی تکلیف پہنچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اللہ کے نبی دنیا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے حضرت عبو بکر صدی کا سمارہ آیا حضرت عمر فاروق کا سمارہ آیا تو فاروق آدم نے ایک مندبہ حضرت خباب سے بڑا کر پوچھا کہ خباب دونے ایمان کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں دونے ایمان کی وجہ سے جو تکلیفیں بانداشتی ہیں ذرا ان تکلیفوں کا بیان تو ہمارے سامنے کرو حضرت خباب نے اپنی کمر سے چادر کو اٹھایا اور تاکہ عمر میری کمر کو دیکھ لو حضرت عمر نے جبھی کمر کو دیکھی حضرت خباب کی تو فرمایا خباب یہ تمہاری کمر میں کیا ہوئے پیہ آج تک میں نے ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی تو حضرت خباب فرما دے عمر امیر الممینین سلو ہمیں ایمان اللہ نے کی پتا سے ایسی ایسی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ درم درم انگامے پر ہمیں لٹایا جاتا تھا اور وہ آدم میری خون سے پوچھتی تھی انداز حضرت اللہ ایمان کی وجہ سے کیا تکلیفیں اٹھائیے پھر بھی آج تو میرے پیانے دوستوں ایک بار دیا رکھو دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کوئی تکلیف نہیں ہے دنیا کی راحت آخرت کی راحت کے مقابلے میں کوئی راحت نہیں ہے میرے پیانے دوستوں اصل ہمیں تو آخرت کی راحت کو تلاج کرنا ہے حضرت خباب اتنے عمرت رضی اللہ اتنا ایمان کی وجہ سے اتنی ساری تکلیفیں اٹھانے کے باؤں چود بھی جب ان پر اللہ کی طرف سے فتوخار کے دروازے آئے دیکھو میرے پیانے تھوڑے دنوں کی تکلیف ہوتی ہے پھر انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ اس کے لئے راحت کے دروازے کھول دیتا ہے پھر تکلیفیں نہیں ہوتی ہے وہ اللہ تکلیفیں دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ رمضان کے روزے کی میں تکلیف دے رہا ہوں اس روزے میں وہ کتنا سبر کرتا ہے نمازوں میں وہ کتنا سبر کرتا ہے ترانیوں میں وہ کتنا سبر کرتا ہے جب سبر کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اکام ہوتے ہیں حضرت خفام نے اتنی ساری تکلیفیں اٹھائی اور جب سبر کیا اللہ کے یہاں کامیاب ہوئے تو اللہ نے اوپر فتوخار کے درمازے کھول دیے پھر ان کو مال بھی پھلنے لگا پھر دنیا میں حصر بھی پھلنے لگی پھر بھی کیا ڈھڑتے تھے کہ اللہ کا یہ ساتھ ہو نہیں ہو گیا کہ ہم نے جو تکلیف ہوگا آئی ہے اس تکلیف ہوگا بلدہ تو دنیا کی زندگی میں دے رہا ہو اس لئے کہ ہمیں تو دنیا کی زندگی میں بدلانی چاہیے ہمیں تو بلدہ آخرت کی زندگی میں چاہیے دنیا کی زندگی تو چل روزہ زندگی ہے سن زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اگر وہاں کامیاب ہوئے رہے تو کامیاب ہی کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی میں تھوڑے دنوں کے لئے کامیاب ہے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایمان کے بغیر موت آگئی اور ناکام ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ ہی ناکام بہا ہوگی اللہ ہم سب کو کافیہ کی نصیب فرمائے ایمان کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے